اسلام علیکم ٹو آل آف یو کاشیف ریٹ کی جانب سے میں آپ کو صرف امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرنا جا رہا ہوں سندھ حکومت کی جانب سے فینل سٹیپ لیا گیا اور انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ پی ایم سی کے اگینسٹ اپنی سندھ میڈیکل کمیشن جائے وہ قائم کریں گے جو سندھ کے آپ کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ایم ڈی کیٹ کے معاملات ہو گیا یا ایمیشن ہو گیا فیق کا تیان کرنا ہو گیا یا اوبرال جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ڈیسائیڈ کرے گی میں اس کی ڈیٹیل یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک کاشیف ریٹ سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر یہاں پر آپ افیشل خبر چیک کر سکتے ہیں میں فردر بھی اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سندھ کیبنیٹ HUD decyde to set up sinhouses medical commission under Pakistan medical commission sinh medical council will regulate public and private medical institution in province 95% of admission will be given to the student of sinh and the remaining 55% will be to the students of other provinces The health department will write a letter to the pmc informing them of the cabinet recommendations تو مطلب سندھ اپنی میڈیکل اینڈینٹل کانسل قیم کرے گا آپ اس کو وہی ایس ایم ڈی سی کا نام لے لے سندھ میڈیکل کمیشن کا نام دے دیں جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہتے ہیں آپ اس کو نام دے سکتے ہیں بیسکلی یہ چیز میں نے خیر آپ کے ساتھ بہت پہلے شیئر کر دی تھی کہ وہ اپنا ایس ایم ڈی سی قیم کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ آپ نے وہ پریس کانفرنس دیکھے ہوگی جو سندھ کے آپ کہلے ہیلتھ منسٹر کی جانب زیادی تیروں نے کہا تھا کہ یہ آپ کہلیں کہ چونکہ یہ وفاق کی آرڈی وہاں پر قانون سازی موجود ہے تو پی ایم سی کے مقابلے میں تو نہیں لاسکتے یہ چیز پوسیبل نہیں ہے ٹھیک کہ وفاق وہاں پر جو ہے آپ کہلیں کہ برتری ہے یہ چیز آئینی طور پر پوسیبل نہیں ہے تو اب انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ پی ایم سی کے انڈر لائیں گے ٹھیک ہے قانونی طور پر یہ جیو نیوز کا بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی ایم بی بی ایس این بی ڈی ایس کے داخلوں کا معاملہ سیکرٹری صحت سندھ کا پاکستان میڈیکل کمیشن کے سیکرٹری کو خط کے اسی طرح یہاں پر آپ اس کی فردہ ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں پاکستان میڈیکل کانسل کے قیام پر سندھ حکومت اور وفاق آمنے سامنے وفاق کو سندھ کے تحفظات سے اگاہ کیا تھا دوسرے صوبوں کو بھی اتراز ہے سندھ حکومت نے صوبے کے لیے 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 سندھ میڈیکل اور ڈینٹل کانسل کے قیام کا فیصلہ کر لیا ایس ایم ڈی سی کا مسفدہ تیار حتمی رائے کے بعد ویدن چھری مان جائے اس کا اسمبلی سے اپرووہ لیا جائے گا وفاقی حکومت منمانیاں کر رہی ہے تو پھر ایسے ہی سی وزیر سیعت سندھ تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس جو میں نے اپسٹ شیئر کی فیلحال اس کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ اتنی اپ ڈیٹس ہیں کہ سندھ میڈیکل کمیشن قیم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اب اس کی فردہ ڈیٹیل آنا باقی ہے کہ کیا وہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس کے انڈر اپنا ایم ڈی کیڈٹ بھی واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں دیکھیں آپ نے یہ بات یہاں مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ ابھی تک کی کانسل بننی ہے فیلحال کیبنٹ نے اس کا اپرووال دیا کیبنٹ کے اپرووال کے بعد جو ہے اسمبلی سے اس کا اپرووال ہوگا پھر گورنر جائے اس پر سینجنیچر کریں گے تب جا کر یہ آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ فنکشنل ہوگی تو اگر اتنا ویٹ کیا گیا تو ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے ایڈمیشن پروسس ہے پارٹیکلر لیت سندھ کے لیے وہ بہت زیادہ لیٹ ہو جائے تو اس لیے یہ تو میں نہیں کہا سکتا کہ صرف اس کی بیس پر جو ہے وہ سندھ اپنا ایم ڈی کیاڈ دوبارہ لے گا اس حال جو بھی ان کا اپینین ہوگا یا جو بھی ان کی پولیسی ہوگی جب بھی اس کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے وہ میں اپسا تشیر کر دوں گا البتہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سندھ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان کی اب اپنی کانسل جائے وہ ڈیسائیڈ کرے گی یہاں پر آپ لوگ کا کوئیسٹن ہوگا کہ سر یہ کیا قانونی طور پر پر پوسیبل ہے تو یار اس کے لئے انہوں نے بہت زیادہ ٹائم لیا کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہوموار کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اپرووال دیا تو جو بھی ان کے قانونی مہرین ہوگی انہوں نے ان سے یہ چیزیں ڈسکس کیوں گی کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہاں پر یہ بھی منشن ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے انڈر ہوگی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے تمام کی تمام معاملات ایک بار پھر سے عدالتوں میں جائیں گے یہ تھی لیٹس اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کو دکھا شیئر کی ویڈیو کو لائک کر لیں کاشیف لائٹ کو سبسکرائب کر لیں تھانکیو واری مچ فرم وارچنگ